تصور میں اب مدینہ چلتے یہ تو نہیں معلوم کہ حقیقت میں مدینہ دیکھنے ملے نہ ملے مجھے نہیں معلوم میری قسمت میں مدینہ کا سفر ہے کے لئے بس اس آس میں جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینہ میں سرکار بھولاتے ہیں ہر ایک کی عارض ہے اللہ مرنے سے پہلے مدینہ دکھا دے ہر مومن کی تمنہ ہے اللہ جانے وہ سفر کب مقدر ہوگا جب جسم و جسمانیت کے ساتھ مدینہ جائیں گے آج تو اس طرح چلو نا جس طرح عالی حضرت نے کہا گئے کہ جانو دل ہوش و خیرت اگر سمجھ گئے تو بول دو نا عالی حضرت کے نام پہ سبحان اللہ جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سبحان مدینہ کی گلی ہے مصطفیٰ کا ایک صحابی ہے اس کی نوکری بڑی پیاری ہے اس کی نوکری بڑی پیاری ہے اگر بتاؤں تو انشاءاللہ تم بھی سبحان اللہ کے اٹھو گئے نوکری کیا گئے اس کی وہ تین کام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے پہلا کام اشرب بھائی اس غلام کا ہے کہ نبی کی مشکے امبری جیسی ظلفوں میں تیل لگاتا ہے اللہ سلامت رکھے مدینہ دکھا دے ماری آمین آمین واللائل والی ظلفوں میں مصطفیٰ کے تین لگاتا ہے دوسرا کام یہ گئے جب وقت ملتا گئے تو میرے نبی کے کاندھے دباتا ہے بولو نا یار لگے میں عاشقوں میں بول رہا ہوں کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے اللہ اکبر دوسرا کام کیا ہے میرے نبی کے بازو دباتا ہے کم کام ہوگے نا ایک کام کیا ہے مصطفیٰ کی ظلفوں میں تیل لگاتا ہے دوسرا کام جب آقا کے پاس ہوتا ہے تو مصطفیٰ کے بازو دباتا ہے تیسرا کام بتا دوں قسمت پہ ناز کرو تیسرا کام یہ ہے جب کبھی آقا اداس ہوتے تھے تو مصطفیٰ کو تبصن دلا دیتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے تھے کہ آقا مسکرانے لگ جاتے تھے صحابہ کہتے تھے سن تو نبی کو بار بار ایسی بات کہہ کے ہنسا دیتا ہے اگر آقا کو جلال آ گیا تو بڑا پیارا جواب دیتے تھے کہتے تھے یار ہوش کا علاج کرو جب پتھر کھا کے غصہ نہ دکھاتا ہو وہ مسکرانے کی باتوں پہ کیسے غصہ دکھا سکتا ہے اللہ ہو اکبر یہ ایک نوکر آقا کا ہے عمر ہے اٹھارہ سال اللہ سلام اطرف سے سب کو مدینہ دکھا دے ابھی تھکے تو نہیں ہے نا اگر نہیں تھکے تو پکارو اپنے نبی کو بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھئی بابا پہلا کام ظلفوں میں تیل لگانا وقت ملے بازو دوانا آقا کو اداس دیکھے تو کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے مصطفیٰ مسکرانے لگے شہابہ کہتے تھے یار تو آقا کے آگے پیچھے اس طرح کی بات کیوں کہتا ہے تو وہ رو کے کہتے تھے یار تمہیں معلوم ہے نبی جب بیٹھتے ہیں تنہائی میں امت کا غم رولاتا ہے نبی لیٹھتے ہیں بستر پہ تو امت کا غم ستاتا ہے ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والا کبھی فرصت سے مسکرہ تک نہیں پاتا جب میں آقا کے لبوں پہ اداسی دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا میرا محبوب اداس کیوں گے تو میں ہسا دیتا ہوں ایک دن آقا کی خدمت کر کے آقا سے اجازت لی اجازت لے کے گھر کی طرف گئے اشربائی توجہ کرنا گھر کی طرف گئے اور جوانوں اب میری بات کو بڑی غور سے سننا جب گھر کی طرف گئے تو اس وقت میں مکانوں کی دیواریں نیچی نیچی تھی نیچی نیچی تھی گزر کے جا رہے تھے ایک گھر میں خاتون اپنے بال کار رہی تھی کیا کر رہی تھی بال کار رہی تھی اچانک اس غلام کی نگاہ ان کے بالوں پہ پڑ گئی پہلی بار پڑی ہٹا لی پھر دوسری بار جیسی نگاہ پڑی آنکھیں برسنے لگ گئی خیال آیات اب کیسے جائے گا محبوب کی بارگاہ میں تیری آنکھیں تو اب میلی ہو گئی ہیں ان آنکھوں سے مصطفیٰ کو کیسے دیکھے گا اللہ وقت پر یہ ان کی نظروں کی حیات ہی صرف چہرہ نہیں دیکھا گئے صرف بال دیکھے ہیں بالوں پہ نگاہ پڑی ہے آنکھوں کا خیال آتا گئے تیری آنکھیں میلی ہو گئی ہیں یہ سوچ کر دیوانہ نہ گھر گیا گئے نہ مصطفیٰ کے کی چھوڑ دیا ہے آقا کا مدینہ چھوڑ کے چنگلوں میں چلا جاتا ہے نہ کھانے کا کوئی سمان ہے نہ کچھ پیٹ بھرنے کا سمان ہے صرف پانی پہ گزارا کر رہا ہے ایک دن گزر گیا روتے روتے دو دن گزر گئے روتے روتے تین دن گزر گئے روتے روتے چالیس دن گزر جاتے ہیں روتے روتے جس دن یہ مدینے سے چلا تھا اس کی صحت کا جواب نہ تھا لوگ چہرے کا حسن دیکھا کرتے تھے صحت کیوں دیکھ کے تعریف کیا کرتے تھے کیا صحت مند لڑکا ہے لیکن جس دن سے مدینہ چھوڑا ہے جنگل میں پہاڑ کی اوٹ میں آیا ہے اللہ کی طرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا تھا اے پروردگار میری آنکھیں میلی ہو گئی ہیں اب میں تیرے محبوب کا چہرہ کیسے دیکھوں گا اب تیرے محبوب کے جلوے کیسے دیکھوں گا یہ روتے روتے اسی جگہ پہ چالیس دن گزار دئیے ہیں جو اٹھارہ سال کا جوان تھا چالیس دن کے بعد اس کی ہٹیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے جس نے چالیس دن کچھ نہ کھایا ہو چالیس دن اور رات تک رو کر کے جس نے دن گزارے ہو اللہ وقت پر چالیس دن گزرے ہیں ایک دن جبریل امین آ کے کہتے ہیں آقا تمہارا نوکر کہاں ہے اس کی تو خبر لے لیجئے جیسی جبریل نے اتنا کہاں ہے نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں آقا فرماتے ہیں جبریل میرا ایسا کونسا غلام ہے جس کی مجھے خبر نہیں ہے میں تو خدا کے حکم کا انتظار کر رہا تھا اللہ وقت پر آقا فرماتے ہیں کہاں گے ابو پکر جی آقا حاضر ہوں اس کے بعد فرمایا علی کو بلاؤ علی بھی آ گئے گئے عمر تم بھی آ جاؤ حضرت عمر بھی آئے گئے فرمایا جی آقا حکم کیا گئے جاؤ میرے غلام کو تلاش کر کے لاؤ یہ دونوں لوگ نکلے گئے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم اب ان دونوں کی شان کیا گئے ایک مصطفیٰ کے سسر لگتے گئے دوسرے مصطفیٰ کے داماد لگتے ہیں آئے 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 واہ 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 مدینے سے باہر نکلے آقا کے نوکر کی تلاش ہے جنگل میں پہنچے سرواہ بکری چرا رہا تھا کہنے لگا یار تُو نے ہمارا امتی بھائی دیکھا ہو تو بتا دے کہنے لگے کیسا آگے کا اٹھارا سال کا جوان ہے اس نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا اٹھارا سال کا جوان ہے کون ہے مگر مجھے اتنا پتا اس پہاڑ کی آڑ میں کوئی ہے جو چالیس دن سے برابر رو رہا ہے مجھے یہ نہیں معلوم کیا خطا کر کے بیٹھا ہے مجھے یہ نہیں معلوم کون سا گناہ اس نے کیا گئے اب حضرت عمر سمجھ جاتے ہیں علی لگتا ہے وہی مصطفیٰ کا نوکر ہے جب گئے نا ذرا توجہ کیجئے میری طرف میری طرف دیکھئے جیسی حضرت علی گئے گئے ہیں کیا دیکھتے گئے ہیں اس کا سر سجدے میں رکھا ہے اور یوں سیمٹ کے سجدے میں پڑا گئے جتنے پتھرتے آنسوں سے تر گئے روکے کہہ رہا تھا اللہ میں تیرے محبوب کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہا ہوں اے اللہ میرے خبر کو مدینے مت پہنچا دینا کسی کو میرے حال پہ متطلع نہ کر دینا اے اللہ مجھے محبوب سے دور رکھنا اگر میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا نظریں نگی ملا پاؤں گا اللہ وقت پر یہ روکے غلام کہہ رہا تھا اللہ مجھے محبوب کی گلیوں میں نہ بھیجنا کسی کو میری خبر بھی مت ہونے دینا اے اللہ میری باتوں کا چرچہ مت کر دینا جیسی اس نے روکے اتنا کہا تھے حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے جاکہ پیچھے سے ہاتھ رکھا گئے فرماتے گئے تو جانے سے انکار کرتا گئے مدینے والا تجھے بلا رہا ہے مصطفیٰ بلا رہے گئے اللہ وقت پر جیسی اتنا حضرت علی نے کہا گئے غلام کی آگھ نکل جاتی ہے علی میری جانے کی حالت نگی ہے کیوں نگی جاؤ گے کہا علیم میری آنکھیں گندی ہو گئی ہیں اس طرح میری ایک عورت کے بالوں پہ نگاہ پڑ گئی تھی اب ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا چلوا کیسے دیکھوں گا حضرت علی فرماتے گئے اگر تم راضی میں نگی جاؤ گے علی کاندے پہ اٹھا کے لے کے جائے گا کیونکہ نبی نے بھلایا گئے اور جب اس غلام کو علی نے کاندے پہ اٹھا کے رکھا گئے اور لے کے چلے تھے تو اس سوال نے تربا دیا تھا ہر شخص کو اللہ اکبر اس غلام نے کاندے پہ آکے کہا تھا علی میں چلنے کو تو تیار ہوں ذرا اتنا بتا دے میں چالیس دن ہو گئے مصطفیٰ کو چھوڑے ہوئے کسی نے میرے محبوب کے ظلفوں میں تیل ڈالا کے نگی ڈالا گئے کسی نے محبوب کے بازو دوائے کے نگی دوائے گئے کہیں میرا یار اداست ہو نگی رہتا گئے کوئی اے جو محبوب کو ہساتا ہو اتنا سننا تھا آہ نکلی عبوبکر آہ نکلی علی کی کہتے یار یہ سوال ہم سے نہ کر چل کے خود آنکھوں سے دیکھ محبوب کا منظر کیا ہے اللہ ہوا اکبر جیسی علی کاندے پہ ڈال کے لائے گئے اس وقت حضرت پلال عشاء کی ازان دے رہے گئے حضرت پلال نے عشاء کی ازان دی گئے میرا نبی مسلح پہ آیا گئے حضرت علی نے ان کو چھوڑا گئے توڑ کر کے نماز میں شامل ہوئے گئے عمر بھی توڑ کے نماز میں شامل ہوئے گئے آقا کا یہ نوکر سملتے سملتے آیا گئے مشکل سے سب سے پچھلی صف میں گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا گئے اللہ ہوا اکبر کائنات کے سردار نے امامت کی نماز کی تلاوہ شروع کی گئے سورہ انفطار پڑھ رکھے گئے اور پڑھتے پڑھتے جب اس آیتِ کریمہ پہ پہ پہنچے گئے یا ایوہ الانسان ماغرہ کبیرہ پکل کریم جیسی اس آیت پہ پہنچے گئے تو یہ نوکر جو چالیس دن کے فاقی سے تھا سب سے پچھلی صف میں کھڑا گئے جیسی یہ آیت کانوں سے ڈکراتی ہے امت ٹوٹ جاتی ہے بدن ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور پسل کے زمین پہ گر جاتا ہے اللہ ہوا اکبر زمین پہ پڑھا گئے میرے نبی نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھانے کے بعد پیچھے ابو پکر کی طرف دیکھا کہ علی کہاں گئے آقا یہ بیٹھے گئے اور جیسی علی کا چہرہ میں نبی نے دیکھا گئے فرماتے علی سب سے پہلے بتا میرے یار کا کچھ پتا ملا کے نقی بتا جیسی اتنا جملہ کہا گئے حضرت علی تڑپ جاتے گئے کہتے آقا وہ پچھلی صف میں زمین پہ پڑھا ہوا گئے میرے نبی نے دعا تک نقی مانگی گئے رحمت اللہ العالمین نے مسلح چھوڑ دیا گئے صفوں کو چیر کر کے توڑ کر کے آئے گئے اپنے اس نوکر کا سر گود میں رکھا گئے آنکھیں بند گئے مصطفیٰ کے غلام کی اور یوں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے گئے میرے نوکر آنکھیں کھول تیرا محبوب سامنے گئے آنکھیں کھول تیرا محبوب سامنے گئے غلام طلب کے کہتا کہ آقا میں کیسے آنکھیں کھولوں میری آنکھیں گندی ہو گئی ہیں پہلے یہ بتائیے کہ رب نے مجھے معاف کیا کے نقی کیا گئے جب تک رب معاف نہیں کرے گا تک تک میں آنکھ نہیں کھولوں گا اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آقا اپنے نوکر سے کہہ دیجئے کہ یہ آنکھیں کھولنے سے پہلے یہ ایک پڑھ لے آیت کریمہ چوبیس آیت کریمہ کو صبح شام تین تین مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے گا پتا کم سی آیت کریمہ تو پڑھ کے جبریل سناتے ہیں رب بنا آتینا مصطفیٰ فرماتے گئے غلام مبارک ہو اب میں بھی راضی ہو گیا میرا خدا بھی راضی ہو نارے تکبیل